ہنسراج مکینیکل یوٹیوب چینل دیکھنے والے سبی درسکوں کو میری رام رام ست سریکال آداب آج کی اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپلائی رپیئر ہونے کے لیے ہمارے پاس آئی ہے یہ بارہ وولٹ مائنس اور بارہ وولٹ پلاس لگ بگ بارہ تیرہ یا چودہ وولٹ اس کے آس پاس اس کے اوپر بنیں گی کیونکہ یہ ایک سب ووفر کی سپلائی میرے کو لگ رہی ہے باقی تو جس کے پاس سے آئی ہے اسی کو پتہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر سے آؤٹ پٹ کے جو ڈائیوڈ ہوتے ہیں وہ بھی چاروں بچار نکال لے ہوئے ہیں اس کے اندر موسفیٹ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی سپلائی ہے جو بری طرح سے سڑ چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایس ایم ڈی ریجسٹر وغیرہ اس پر لگی ہوئے ہیں جو یہ بھی سڑ چکی ہیں جو اس کا آئی سی ہوتا ہے ڈرائیو والا یہ بھی اس کا خراب ہے میں نے چیک کر لیا تھا اب ہم آپ کو اس کو چیک کر کے اور اس کو روپیئر کر کے مطلوب کی دکھائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ون ون اوہم کی ون آر جیرو ہے یہ پانچ پیرلر میں لگی ہوئی ہیں ریجسٹنس سے بھی خراب ہو چکی ہیں اس کی پٹاکہ مار چکی ہیں کیونکہ اس کا موسفیٹ ہے جو وہ سڑ گیا تھا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کے اندر باقی سارا کچھ ہے جیسے ریکٹی فائر ہے مین فیلٹر ہے سب کچھ ہے یہ فیلٹر کوائل بغیرہ لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی سب کچھ ہے لیکن یہ سمان ہے اس کا نکل ہوئا ہے اب اس کے سطحان پر جو ڈائیوڈ نکلے ہوئی ہیں یہ والی ڈائیوڈ ہم یوز کریں گے کیونکہ وہ ڈائیوڈ تین ایمپیر کے لگ بک ہوتا ہے یہ پانچ ایمپیر کے لگ بک ڈائیوڈ ہے ہمارا ایک پانچ ایمپیر مطلب کی آسانی سے مطلب کی لوڈ ہے جو اٹ لے گا اس کے اوپر سائن دیا گیا ہے وہ ہی سمپل ڈائیوڈ ہوتے ہیں یہ یہ ہیٹسنگ بھی ان کے اوپر لگ جاتی ہے لیکن ہم ہیٹسنگ نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ اتنی مطلب کی ضرورت نہیں اس کے اندر اگر وہ لگانا چاہے گا تو لگا لے گا تو ہم اب آپ کو ڈال کر کے دکھائیں گے اس کو یہاں پر جیسے سائن دیا گیا ہے وہ سی سائن کے حساب سے اور یہ سپلائی اس کے اوپر لگا کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے اس سپلائی لگانے کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے یہ ہیٹسنگ کو سائیڈ سے کٹنا پڑے گا تاکہ اس کے اوپر اپروپرلی صحیح طرح سے فٹ ہو جائیں اب ڈائیوڈ ہے ہم نے یہ لگا دی ہے اب بھی اسی طرح سے ڈال لینا ہے جس طرح سے اس کو اوپر مارک بنا ہوا ہے نیچے سائن دیا ہوا ہے ڈائیوڈ کا سیمبل دیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طرح سے ہم نے یہ ڈال لی ہیں اس کی دونوں کی دونوں ٹانگیں یہ ہیٹسنگ بھی ہے جو ہم نے یہ کاٹ لی ہے ایک سائیڈ سے جس کے اوپر ہم سپلائی لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے سپلائی ہے جو اپروپرلی صحیح طرح سے فٹ کر دی ہے جس کی لال والی وائر ہے وہ بیچ کے اندر لگے گی ٹرین کے اوپر جیسے ہمارا ٹرانجسٹر کلیکٹر ہوتا ہے اور یہ بلیک والی وائر دیکھ رہے ہیں آپ یہ اوٹو کپلر کی ہم نے پن پہ لگا دی ہے کیونکہ ایک پن اوٹو کپلر کی ارت گراؤنڈ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریس کر کے یہ والا گراؤنڈ ہے اور یہ اوٹو کپلر کی بھی ایک پن جہاں پر ہم نے بلیک لگائی ہے وہ گراؤنڈ پہ ہی گئی ہے اور جو اوٹو کپلر کی آؤپٹ والی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایلو اور بلیو اب یہ ایک نمبر پر ایک نمبر والی لگا دی ہے ہم نے پیلے والی اور نمبر پر یہ Blue والی ہے جو لگا دی ہے اب ہم نے سپلائی ہے جو لگا دی ہے اس کے اوپر یہ KIR 21 uatt کے 12 volt کے بللہ ہے جو ہم نے لگا دی ہے اس سے پروپرلی مطلب کہ اس کا لوڈ بھی چیک ہو جائے گا کیا لوڈ ہوتا رہی ہےayan یہ نہیں اور اب دیکھ سکتے ہیں اپ اس کے اوپر لوڑ لکھا ہوا ہو Trade یہ دیکھ سکتے ہیں کچھائیش ہے ہوا ہے یہ لگ بگ ہمارا چاری پچاس وارٹ کے اس پاس لوڈ ہو چکا ہے اب ہم آپ کو چلا کر کے دکھاتے ہیں اس کو یہ ہم نے مائنس پہ بھی لگایا ہے گراؤنڈ کو اومن لیا ہے اور ایک مائنس پر ایک بلس پہ اب ہم سویچ چون کر کے آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بللو ہے جو اچھی طرح سے گلو کر رہے ہیں اب ہم آپ کو اس کی سپلائی چیک کر کے دکھاتے ہیں کی سپلائی کتنی بنی ہے دیکھ سکتے ہیں اب 13.8 13 کے لگ بگ ہے جو سپلائی بنی چکی ہے یہاں پر ہماری پوزیٹیو والی اب نیگٹیو والی بھی چیک کرتے ہیں یہ 12 وولٹ کے آس پاس تھوڑا بللو کی کارن سے بھی ہو سکتا ہے چل جائے گا اتنا کوئی دکھت والی بات نہیں اب ہم اسے اس میکینک کو دے دیں گے جس کے پاس سے آئی تھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے انتر سب کچھ لگ بگ اوکی تھا لیکن بس ایک فیوز ہی تھا جو ہڑا ہوا تھا باقی مین فیلٹر کے اوپر سپلائی آئی ہوئی تھی اس کی آپ کو بھی اسی طرح سے مین فیلٹر کے اوپر مطلب یہ سپلائی لاکر کے تب جا کر کے چیک کرنی ہے لگانی ہے سپلائی بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آسا کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دھنیواد ملتے ہیں